ایسے گورنمنٹ ایمپلائیز جو سرکار کی نیتیوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں اور سوشل میڈیا میں آ کر اس کے خلاف بولتے ہیں اب ان کو مہنگا پڑ سکتا ہے سرکار اس کے لیے کافی اب سخت نظر آ رہی ہے اور اس کے لیے کئی نردیش بھی جاری کر دیے ہیں کہ ایسے سرکاری جو ایمپلائیز ہیں ان کی پہچان کی جائے اور ان کے خلاف ایکشن لیا جائے آپ کو بتا دیں کہ چیپ سیکریٹری نے حال ہی میں ایک میٹنگ لی جس میں جتنے بھی ایمپلائیز ہیں ان کو یہ نردیش دیے گے کہ ایسے گورنمنٹ ایمپلائیز سرکاری کرمچاریوں کی پہچان کی جائے تو سوشل میڈیا پر آ کر سرکار کی نیتیوں اور اس کی اپلبدیوں کے خلاف آلوشنا کرتے ہیں کرٹیسائز کرتے ہیں اس کے خلاف بولتے ہیں کیونکہ ان سب چیزوں سے سرکار کی چھبی جو ہے خراب ہوتی ہے اس کے لیے کڑا سنگیان لیتے ہوئے ابھی ایک نردیش جاری کیے کہ ان ایسے جتنے بھی ایمپلائیز ہیں ان کی پہچان کر کے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے چیف سیکریٹری نے اپنی میٹنگ میں یہ کہا کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ سوشل میڈیا جس نیتورک پلیٹفارم پر جس طرح سے فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، ووٹس ایپ ان سبھی سوشل میڈیا پلیٹفارم پر سرکاری ایمپلائیز کچھ سرکاری ایمپلائیز جو ہیں سرکار کی نیتیوں کے خلاف کھل کر بولتے ہیں ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں جو کی سرکار کی چھبی کو خراب کرتا ہے ایسے ایمپلائیز کی پر جو ہے نظر بنائے رکھیں اور ان کے خلاف جو ہے ایکشن لیں کاراوائی کریں اس معاملے میں چیف سیکریٹری نے جنرل ایڈمیسٹریشن ڈیپارٹمنٹ کو بھی نردیش جاری کیا کر دی ہیں اس کو ایک سرکولر بھی جاری کیا ہے کہ وہ بھی اس پر آگے جو ہے کاراوائی کریں چیف سیکریٹری نے میٹنگ میں کہا کہ کچھ کرمچاری جو ہے سرکار کی اچیومنٹس ہیں ان کی جو پولیسیز روز ہر بار جو نہیں نہیں پولیسیز بنتی ہیں لوگوں کے فائدے کے لیے اس پر بھی جو ہے کرٹیسیزم کرتے ہیں یہ ان کی پرانی عادت رہی ہے ایسے ایمپلائیز کی جو ہے پہچان جل سے جل کی جائے اور ان کے خلاف جو ہے ایکشن لیا جائے ایڈمیسٹریٹیو سیکریٹریز نے یہ بھی کہا کہ نوٹس بھی جو ہے جاری کر دینے چاہیے ایسے ایمپلائیز کو جو اس طرح کی حرکت کرتا ہوا پایا جائے اور ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی جلے ہیں ان کے ڈپٹی کمیشنرز کو بھی یہ نردیش جاری کیے کہ وہ بھی اپنے لیول پر ایسے ایمپلائیز کی پر نظر رکھیں جو سرکار کی نیتیوں اور جو پولیسیز بناتی ہے سرکار اس کے خلاف جو کرٹیسیزم کرتے ہیں ان کے پر پوری دھیان رکھیں اور ایسے پہچان کریں ایسے ایمپلائیز کی حالانکہ یہ آپ کو بتا دیں کہ سرکاری بیوستہ کو بہتر بنانے کے لیے سرکار کئی طرح کے قدم اٹھاتی ہے جس میں یہ بھی کئی طرح کی چیزیں جو انٹرڈیوز کی گئی حال ہی میں جیسے بائیومیٹرک ایٹینڈنس کا بھی جو ہے اسے بھی انٹرڈیوز کیا گیا اور اس کو کمپلسری اور منڈیٹری کیا گیا کہ تاکہ یہ دیکھا گیا تھا جو گورنمنٹ افسر ہیں چاہے چھوٹے لیول کے ایمپلائیز ہوں جو بڑے رینکے ہوں وہ اپنے دفتر پر جہاں پہ ان کی پوسٹنگ ہوتی ہے وہاں پہنچتے نہیں ہیں جس وجہ سے عام لوگوں کو کافی پریشانی ہوتی ہے اور جڑو ڈیولمنٹ کے کارے ہوتے ہیں ان میں کافی مشکلیں آتی ہیں اس کے لیے بھی جو ہے وائیومیٹرک ایٹینڈنس لائی گئی اور ساتھ ہی ساتھ ان کی اکاونٹیبیلٹی فکس کرنے کے لیے اور بھی کئی چیزیں انٹرڈیوز کی گئی جس طریقے سے ان کو یہ منڈیٹری کیا گیا وہ اینیول پروپٹی ریپورٹ بھی جو ہے اپنی ہر سال سرکار کو جمع کرائیں گے اور اگر اینیول پروپٹی ریپورٹ جمع نہیں کروائی جائے گی تو ان کی سیلریز جو ہیں بند کی جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ان کی کریکٹر کے سکریننگ بھی لگاتار کی جائے تاکہ جو ایمپلائز ہیں ان کے بارے میں پوری جانکاری سرکار کو مل سکے کہ وہ کس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالڈ ہے کہیں انٹی نیشنل ایکٹیویٹیز میں انوالڈ تو نہیں اور ساتھ ہی ساتھ سی ایڈی ویریفیکیشنز کو بھی مینڈیٹری کیا گیا ہے کہ ایسے ایمپلائز جو انٹی نیشنل ایکٹیویٹیز سپائنگ سیپرٹیزم اور لوگوں کو جو ہے ان کے سینٹیمنٹس کو بھڑکاتے ہیں جس میں ریلیجیس سینٹیمنٹ کو بھڑکانے کا بھی کام کرتے ہیں ایسے بھی ایمپلائز ہیں سوشل میڈیا پر اس طرح کا کام کرتے ہیں ایسے سب ایمپلائز پر وہ نظر رکھیں اور ان کے خلاف کاراوائی کریں تو کل ملا کر اس طرح کی جو ہے سرکار نے اب ایک انیشیٹیو لیا ہے پہلے بھی کوفی میجرز لیتی رہی اور کئی ایمپلائز کے خلاف ایکشن بھی لیے گئے لیکن اس بار سرکار نے اس پر کڑا سنگیان لیتے ہوئے جتنے بھی ایڈمیسٹریٹیو سیکریٹریز ہیں ان کو نردیش جاری کیے ہیں کہ جتنے بھی ایمپلائز جو سوشل میڈیا پر آکے سرکار کے خلاف بولتے ہیں ان کی نیتیوں کے خلاف لوچنا کرتے ہیں کرٹیسائز کرتے ہیں ایسے ایمپلائز کی پہچان کر کے ان کے خلاف سخت سے سخت کاراوائی کریں